دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک شرارتی بچے کو لے کے گئی ماں سکول داخل کروانے تو وہاں جا کے اس نے استانی سے کہا کہ یہ بڑا سنسٹیف بچہ ہے اگر یہ شرارت کرے تو سادھ والے بچے کو تھپڑ مار دیں یہ سمجھ جائے گا تو کتابیں ہماری بچے ہوتی ہیں تو ہم ان کو تنقیدی نگاہ سے ایس سچ نہیں دیکھتے لیکن یہ ہے کہ کچھ کمزور کتابیں بھی آپ لکھتے ہیں میں نے پانچ سے کمزور کتابیں اور ان کا میں قرار کرتا ہوں دیکھیں دنیا کے پچاس ساٹھ شہروں کو جو یونیسکو نے دیا ہے اس میں صرف چار شہر ہیں جن کو لٹریچر سٹی کہا گیا انڈیا میں کوئی ایک شہر نہیں ہے جس کو لٹریچر کہا جائے بومبے کا نام ہے میوزک کا ہے علاباد یا کہاں ہے فوڈ کا ہے ایک جو اور ہیں مختلف حوال ہے تو اس لیے کیونکہ نقاد اوورال یہ ایک الہذا بیس ہے کہ جس طرح وہ اپنا ادم کا شہر اگر آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کیجئے گا کہ بھئی یہ تو سفر حیات کا بے ہر طویل تھا میں محقبے کی راست سے ہو کر نکل لیا تو میں بھی یہ جو حیات کا سفر تھا لٹریری اس میں میں نقاد کو آوائیڈ کر کے آپ جیسے لوگوں کے سراز نکل گیا ہوں مجھے نقاد کی ضرورت نہیں پڑی اور دوسری بات یہ ہے کہ نقاد بہت اہم کردار ادا کرتا ہے م محمد خالد اختر صاحب نے ان کو جانتا نہیں تھا پہلی میری کتاب تھی نو بڑی نہیں امید انہوں نے چھے صفحے کا اس کے اوپر لکھا مضمون فنون نے وہ بھی ایک محمید کہ دیکھیں صحیح کہ محمد خالد اختر نے کیا گا یا یوسفی صاحب تو یہ لوگ جو ہیں ان کو ہم نقاد اس طرح نہیں مانتے صرف کریئیٹیو لوگ ہی کریئیشن کو اوپر رکھ سکتے ہیں یعنی نقاد چاہے جتنا بڑا پڑا لکھا ہو لیکن اگر خود کریئیشن کو اس کو پتا ہوتا ہے نا ایک خاتون نے بچہ جنا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا تکالیف ہیں اور ایک کیجل خاتون کہتی ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں جنا اندر سے لکھی ہے اس کو پتا ہی نہیں تو نقاد کہی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بھئی پہلے آپ دردے دے میں مبتلا ہوں تو پھر ہمیں کچھ کہیں چنانچہ یہ نقاد تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی پرک رکھے مطلب ایک میں سوٹا میرا ایک بہت سیورٹ ناول ہے جاناثن لیونگ سٹون سی گاؤ رچر باکس شاید وہ پائلٹ تھا اس نے ناول لکھا وہ بس ختم ہو گیا تو برمنگم میں کوئی شاہب تھے ٹائمز کے نمائن دیو وہ پرانی کتابیں لے کے جاتے سے وہ بھی آگئی انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہی اس بہت بڑا ناول ہے انہوں نے ٹائم نے لکھا آہستہ آہستہ وہ بلینز میں بھکنی شروع ہو گئی ٹائم پہ اس کا کبر آیا سمندری بگرے گا تو یہ ہے نقاد کا کام پرک کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو حراسہ کر دے کہ آپ نے یہ کیا کیا جس طرح ایک دفعہ بابا زہیر کشمیری میرے بہت تھے بزرگ اور ہم ان کو بہت کم یاد کرتے ہیں ہم جی بھو غریب شاعروں کو یاد کرتے ہیں لیکن جو بڑے شاعر ہیں ان کو یاد نہیں کرتے تو انہوں نے کسی فلایب لکھا کسی شاعری یا پتہ نہیں کس کی لکھا تو میں نے وہ خرید نہیں فلایب لکھا وہ بہت بھی بےہدہ کس من کی کتاب تو میں نے شکایت دی مہنگا بابا جی میرے پیسے ٹائم بھی ہے تو بھی کرچا لکھتے ہیں تو انہوں نے بڑے اچھی بات کی انہوں نے کہا یار بات یہ ہے وہی بندہ جو لکھتا ہے نا میرے لیے قابل اترام اور میں بھی اس پر نہیں میرا کام ہے کہ وہ جو راک ہے اس میں ایک پھونک مار دینا کہ اگر کوئی چنگاری ہے تو بڑکٹ تو نکاد کا یہ کام ہے بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ یہ سارا فضول ہے اس میں دیکھے کہ شاید کچھ چنگاری ہے اس کو پھونک مار دیئے کہ کچھ چاہیے بیسیکلی تو دیکھے نا کہ سفر تو بہت طویل نہیں تھے پہلے تو ویسے میں شیر سات برس کر دا رہا ہے انگلینڈ میں لیکن بعد میں گئے بائی روڈ گئے آ گئے ٹریکنگ کے لیے گئے وہاں سے آ گئے تو وہ باقی سارا کچھ ظاہر ہے کہ میں ویلہ ہی ہوتا تھا میں اور کچھ کام نہیں کیا میں نے پچار سال سوائے میڈیا کے کوئی نوکری نہیں کی یا لکھا ہے یا میڈیا کیا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور بات کرتا ہوں اکثر کرتا ہوں کہ سفر نامہ لکھنے والا بہت ایک خوش نصیب شخص ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک سفر کرتا ہے مثلا دس دن کا یا پندرہ کا اور جب اسے لکھتا ہے تو اس کو چھے بہنے یہ سال لگتا ہے یعنی وہ دس دن کا سفر پورے سال پر محیط ہو جاتا ہے اس میں وہ سفر کر رہا ہے جب تک آپ فیل نہیں کریں گے آپ اچھا سفر نامہ نہیں لکھیں جس طرح غارِ حرام میں میں نے ایک رات گزاری میں نے چھے ماہ لگایا اس کی کتاب میں چھے ماہ رہا ہوں غارِ حرام میں ایک رات نہیں رہا تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے سفر نامہ لکھنے والے میں کہ آپ جب نریشن کرتے ہیں تو ری لیو کرتے ہیں بہاو میں نے لکھا تو اگلے چھے ماہ میں نے کچھ نہیں لکھا تھا کیونکہ وہ ریزم جو تھی زبان کی وہ مجھ پر چھائی ہوئی تھی وہ کریکٹر چھائے ہوئے تھے اور ان کے بچھڑنے کا افسوس ہوتا تھا اصل یہ ہوتا ہے کہ جب ناول ختم ہوتا ہے تو بڑا سوگ سا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بچھڑ گئے ہیں چلے گئے جی گوبن صاحب پلیز لوگ صاحب میں اتنا نام نہیں بتانا چاہنا تھا کیونکہ ہمارا طارت صاحب کو جاننا ضروری ہے ہمارا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چاہتے ہیں تو طارت صاحب یہ ہے کہ میں ان کی تحلیم کا سچی بات ہے کہ اس طرح فین نہیں ہوں جس طرح میں ان کا ویسے متقد ہوں ان سے پورے دورہ تھا اور ان کی شخصیت تھا یعنی رفتی گلی سے لے کے سکردو اور گارہ راہ تک جہاں بھی گئے ان کو یاد کیا ان کی یہ دعائیں دیں میں گلگت پہلی دفعہ گیا تو میں نے کچھ فیس بک پہ لکھا تو ایک دو سے انتیاد مریعہ انہوں نے کہا کہ آپس پہ لکھے تو سچی بات یہ ہے کہ ان کے لکھنے کے بعد مرض بندہ تمہیں چاہتے ہیں کہ میں جو طارت صاحب نے لکھنا تھا لکھ دیا اس کے بعد لکھنے کی ضرورت نہیں اچھا مجھے ان کا جو پیار کا پہلا شہر ہے وہ کوئی میں نے پندرہ سال پہلے پڑھا تھا اسلام آدمی بہت ہے ایک انششت نے شاید میں پڑھ گیا جن کا ایک کامریٹ سلام ہے ان کی بیٹی ہے تو انہوں نے مجھے ناول دیا ہے جزال شاہ انہوں نے کہا کہ تمہیں بڑی دلچسکی ہے پڑھنے سے پران میں سچی بات ہے کہ وہ ناول آدھا میں نے پڑھا تو انہوں نے واپس لے لیا تو میں سامباد آگئے یہاں سے میں نے خریدا اور میں نے جب وہ پڑھنا شروع کیا تو میں خدرتی ہر بندے میں میں سوال اس لی نہیں کر رہا کہ میرا پتا چلے میں خور تو میرا دل چاہتا ہے کہ بڑے لوگوں سے ملا جائے یعنی میں منٹو کے گھر گیا تو میں نے ان کی چوکر کو چھوکے آنکھوں کو لگایا کہ شاید ان کے اسر کے حمیب کو لائن لکھ نہیں آجائے اور سچی بات یہ ہے کہ تارہ اقبال بیٹھی ہیں تارہ صاحب ہیں تو ان کے اسر کے ایک دوچہ لائنے شاید لکھ لیں تو تارہ صاحب جب درمیان میں پہنچے ہیں اور شوکی جھوٹے کا سہارہ لیتے ہیں اور جس طرح انہوں نے جانب کی ماں پہنے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جانب کے سامنے بڑے بڑے لکھنے والے کچھ بھی نہیں کیا تو مجھے بلکل میرا تاثر یہی تھا کہ جس طرح وہ تارہ جو مورننگ شو کرتے ہیں جن کا تھم نیل ہے پاکستانی بروڈکاسٹ کے اور ٹیلیویزن کے وہ ایک شادی آل لائن جیسا پروگرام کر رہا ہے بہت بائیات پروگرام تارہ صاحب کو کیا ہو گیا ناول بھی تھا گیا یقین جانے جب میں پڑھ رہا تھا میرا ذل چاہتا تھا میں ان کے گھر جاؤں میں نے باغی جناب اٹھا مارا میرا ذل چاہتا تھا میں ان کے بات کروں میں انہیں تون کروں گا میں ان سے کہوں کہ آپ اتنا بڑا آپ نے لکھ دیا ہے آپ کی اتنی افسرویشن جس طرح لیٹ کو رشیہ کو اور یہاں جو ہمارے لیٹ سے سٹوئے ان کی لفصیات کو بیان کیا لیکن جب شوکی جھوٹا اور یہ حبیب جالب کے پیچھے تھے میں نے کہا ناول بھی تھا گیا اور ساراں تھا بھی تھا گیا کچھ نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اس طرح آپ کو آپ کو خبر کر لیتا ہے یعنی پیسے کھونے کم آ جاتے ہیں ناول بھی آپ اس طرح آپ نے جو بھی اعتراضات کی ہیں آپ کو ان کا حق حاصل ہے اور مجھے حق حاصل ہے کہ جس طرح کہ ناول میں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھو باقی آپ نے اس میں جو ہے ویسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ بہت کلوزلی ہمارے تھے سارے بہت سارے لوگ اور میں یہ سمجھ ساؤں کہ عدب کے نام پہ آپ کو اپنی فیملی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ صرف شریعت پہ آ جائے آپ کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی فیملی آپ کے بچے ہیں آپ ان کا حق ادا نہیں کرتے تو آپ جتنے بڑے عدیب ہیں وہ ایک اچھے انسان نہیں ہیں بہت سارے اس طرح کے ریفرنسز ہیں تو میں نے صرف وہی پین پوائنٹ کی ہے اثر وائز ان کی عظمت کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہا دیکھیں جی میرا لڑلا بچہ یہاں پہ سلجوک کھڑا ہوا ہے اس کی موجودگی میں میں اور کسی کا نام نہیں لے اسی طرح یہاں پہ خضوخشاق رمانے اور بہاؤ کی بات ہو رہی تو ان کی موجودگی میں میں اور کسی کا نام نہیں لے سکتا میں منتدست بار کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی وہ ناول نہ لکھتا اگر وہ مجھے مجبور نہ کرتا سب ناولوں نے مجھے مجبور کیا وہ مختلف سطحوں پر میں پتہ نہیں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں یا بد قسمت ہوں کہ ناولی پہشان بنتی ہے کسی ایک ناول سے ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں لیکن میرے چار پانچ ناول ایسے ہیں جن کو ہر کرٹے کیا جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ان کا ویٹ کریں تو بلکہ پچھلے دنوں ایک فیرست آئی تھی انڈیا سے تو پچھلی صدی کے ناول جو بھی تھے دس ٹاپ موس میں تو میں واحد شخص تھا جس کے دو ناول تھے اس میں واقعی کا ایک ایک تھا چنانچہ میں چنن نہیں سکتا کسی ایک کے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر میں نے محنت زیادہ کی ہے کسی کے اوپر تحقیق زیادہ کی ہے لیکن ایس یعنی ناول کا جو فارمیٹ ہے اس کی جو ہے ایکسپریشن ہے وہ میں نے کہیں بھی نان سیریس میں نے نہیں لکھا میں سیریس ہوتا ہوں تو خاص موڈ میں ہوتا ہوں تو میں پورا ناول آدھا لکھا ہوا پورا پڑھ کے پھر آگے چلتا تاکہ اس کی کانٹینیوٹی یہ مشرکت والا کام ہے کہتے ہیں نا کہ فکشن جو ہے فکشن is basically the suspension of disbelief کہ جو بے یقینی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کو مولک کر دینا یہ آپ کا کمال ہے کہ سانپوں کی اگر فصل ہے ہوتی تو نہیں ہے لیکن اگر وہ پڑھنے والا واقعی ایک لمحے کے لیے اس خیال میں مختلع ہو جائے کہ ہاں ہو بھی سکتی ہے تو یہ ہوتی ہے جو ہے فکشن تو اب آگے میرے حال دو تین آخری سوال کر دیکھیں میں نے وہی کہا تھا نا کہ یہاں شرائط ہیں کہ اس طرح محبت کی جائے ٹھیک ہے نا یہ ایک تو یہ تو میرے دوست تھے رفیق ڈوگر جماعت اسلامی کے طرف اس کے باوجود میرے دوست تھے کہاں نہیں میرا بلکل ہی میرا تو بہت ہی سلسلہ کہیں اور نکل جاتا تو انہوں نے ان کو بہت پسند آئے تو کہنے لکے کہ یہ آپ نے بابا کیوں کہا خیر میں نے کچھ تھوڑا بہت ایکسپرین کیا کہ نہیں ہے ایسی ہی میرے دین میں آیا میں نے کہا بابا آدم کہتے ہیں تو سب سے پہلے اور بڑے پیغمبر کو آپ بابا کہہ سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی ایک محبت کا ایکسپریشن ہے مطلب ہے کہ آپ جانتے ہی کہ وہ حضرت موسیٰ نے اگڑریے کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا تھا کہ تُو یہاں ہوتا میں تری جویں نکالتا تو ذرا ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ چیز ہے کہ اپنا جو اظہار ہے جس لیول پہ بھی ہوتا ہے آدمی اس کا اپنا ہوتا ہے ان کا مطلب صوفیاء کرامکار دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہوگا کس طرح وہ تریٹ کرتے ہیں وہ محبوب کی طرح تریٹ کرتے ہیں اب میں پہلے کافی دفعہ ایکسپریئن کر چکا ہم لیکن دیکھیں وہاں ایک تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس میں پنجابی لفظ ہیں وہ پنجابی نہیں وہ دراوڑیم ہیں دو لینگوڑیز ہیں ٹیمل اور ربراہوی جن میں میکسیمم دراوڑی لفظ موجود یہ میں نے پنجابی کے وہ لفظ استعمال کیے ہیں جو دراوڑی دیانر پنجابی نمبر ون نمبر ٹو کو زبان کے علی عباس جلال پوری صاحب نے میری مذہد کی سارے نام انہوں نے مجھے دیئے کہ یہ دراوڑی زبان میں اس کے بعد علامہ فرید کوٹی نے زبان کے حوالے سے مجھے بہت گائیڈ کیا سب سے زیادہ گائیڈ کیا ابن حنیف نے ملتان مل مختلف لوگ تھے جنہوں نے اور میں نے ویدیں بھی پڑھی ہیں اور سارا کچھ ہوا لیکن آخری جو تھی جب میں نے ایک اس کا پہلا چپٹر لکھا اور اس کو پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ تو عام جو ناول میں لکھتا ہوں یہ زبان تو وہی تو میں تو چار پانچ ہزار سال پہلے کہ تو وہاں ایکسپریشن ظاہرے ذرا مختلف ہوگا وہ کیا ہوگا یہ سب سے میرے لیے یہ اور اس کی ریدم کیا ہوگی سبان کی وہاں کی ریدم آور رہا ہے اس کی گرامری آور رہا ہے تو ان دنوں مجھے میرے پاس ایک پی اے ڈی سیسز آیا برکلی یونیورسٹی کا انشنٹ ٹیمل پویٹری اس سے مجھے وہ ریدم ملی کیونکہ ٹیمل اور یہ جو درابڑی ان میں کافی مشترک اور اسی سے میں نے سیملیز اور اس تارے لیے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس ریدم میں ڈھالا تو اس کے بعد وہ سارا وہ میں نے لکھنے شروع کیا تو اس طرح وہ زبان میں نے سیکھی اسی لئے میں نے کہا کہ اس کے بعد جب میں لکھتا تھا ختم کرنے کے بعد تو وہ اسی زبان میں ہی آتی تھی وہ ریدم وہی آتی تھی جس کے وہ میں پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی بی کی پاروشنی کا کیا ہوا تو یہ مر گئی یا سیوردیشن میرا ہر ناول جو ہے وہ ایک اپٹمیسٹک نوٹ پہ کہ بھئی اس کے پاس گندم کے دانے ہیں اور وہ بہت سارے پرگننٹ برچن اس کے لئے کہ دو چیزیں ہیں جو انسانی تسلسل کو جو ہے سیولیزیشن اس کو آگے بناتی ہیں ایک نسل کا تسلسل اور ایک خوراک اسی طرح ہی خرز و خاشاک زمانے میں آخر میں وہ پورا میں نے پچاس سفے خرید الدین اتار ان کے منطق القہر سے میں نے اخذ کیے کیونکہ سب سے زیادہ اثر مجھے مجھ پہ بہت زیادہ اور شروع میں بھی مجھے یاد ہے تب میں اتار کو نہیں پڑھا تھا کہ میرے ناول میں گد آفرس میں باتیں کرتے ہیں تو بہت باتیں ہوں ہی تھی کہ جی یہ گد آفرس میں باتیں کسی طرح کرتے ہیں کیونکہ اس وقت رواج نہیں تھا ان چیزوں کا لیکن آئی آلویس فیل کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سالی جو مخلوق ہے یہ کلام کرتی ہے ہم ان کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے امام اغزالی نے کہا تھا کہ اگر درویش جنگل میں جاتا ہے تو وہاں کے پتھر اور گل بوٹے اس سے کلام کرتے پندرہ سفر نامیں اگر میں نے نورس کے لکھے ہیں تو وہاں کے چٹانے ہی تھی انہوں نے کچھ کلام مجھ سے کیا تو میں نے لکھا حضرت بھائی پندرہ تو نہیں لکھا جا سکتا چنانچہ جو کچھ اردگرد ہے آپ کے شجر ہیں درخت ہیں سارے یہ کلام کرتے ہیں آپ کو ان کا کلام اگر سمجھیں تو تب ہی وہ لٹریچر مکمل ہوتا ہے آذر ویز وہ صرف ایک انسان کا لٹریچر ہے وہ کائنات کی نمائندگی نہیں کرو دیکھیں نا دنیا کے پچاس ساٹھ شہروں کو جو یونیسکو نے دیا ہے اس میں صرف چار شہر ہیں جن کو لٹریچر سٹی کا آگیا انڈیا میں کوئی ایک شہر نہیں ہے جس کو سٹی او لٹریچر کہا جائے بومبے کا نام ہے میوزک کا ہے الہباد یا کہاں ہے فوڈ کا ہے ایک دو اور ہیں مختلف حوالے تو لاہور کو سٹی او لٹریچر کہا گیا تو کسی وجہ کر کے کہا گیا خواتین و حضرات میں آپ کا بہت شکریہ رضا ہوں ابھی مجھے لاہور پہنچنا ہے تو اور خاص طور پر خوش صاحب کا میں once again اپنے ناول کے ترجمہ کروانے پہ ان کی انایت تھا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی میسیز کا بھی ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے ویسی طبیعت خوش ہو جائے ہیں کراچی میں بھی مجھے ملے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے زندگی دے اور خوشیاں دیکھنے ہی شکریہ آخر میں رسمی شکریہ ادا کرنے کے بجائے دلی شکریہ جو ہے وہ میں نے بھی ادا کرنا ہے لیکن اس شخصیت کا جنہوں نے تارڈ ساتھ کے پاس یہ چوائس تھی بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں بزنسمن بن جاؤں یا عدیب بنوں تو اس وقت مزیز تارڈ نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ جب وہ بزنسمن بن جائیں گے تو زندگی کمفرٹ ہو جائے گی لیکن آپ وہاں خوش نہیں ہوں گے لہٰذا آپ کی خوشی کو عزیز رکھتے ہوئے میں ہر حال میں خوش رہوں گی آپ وہیں رہیں جہاں پہ آپ زیادہ خوش رہ سکتے ہیں تو یہ ساری خوشیاں جو آج ہمیں ملی ہیں ان کا کریجٹ مزیز تارڈ کی طرف جاتا ہے ہم ان کی سید بلکہ 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 ہیں اور اے دل سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو شرط قبولیت بکشا یہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے یہ چہروں پر جو آپ خوشیاں دیکھ رہے ہیں ہماری خواہش ہوگی کے خوشیوں کو دوبارہ جیسے آج مرمولہ غازیہ نے کہا کہ آپ جب وقت دیں گے تو ہم اس بڑے حال میں جو ہے رکھیں گے اور میں صبح بھی میں نے اظہار کیا کہ دس بجے ہم کتنا بھی بڑا ایوینٹ کیوں نہ ہو لیکن ہم نہیں کر سکتے لیکن آج اس حال میں لوگ آپ کی محبت میں آپ کے عشق میں کھڑے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی جے آپ ہمارا حساسہ ہیں پاکستان کا حساسہ ہیں عدبی دنیا کا حساسہ ہیں امنگ کا حساسہ ہیں دنیا لوگوں کو جوڑنے والا ایک ایسا مقناطی شخصیت آپ کے اندر جو بوجود اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے ڈائنک 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 ڈائنک